محمد صداقت نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر تو یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کا خواب پورا کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے جیسا کہ بہت سے لوگوں کو یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ بہریہ ٹاؤن جیسے خوبصورت پروجیکٹ میں اپنا گر بنائیں اس جیسے لگزس لائف جی ہیں مگر بہریہ ٹاؤن میں اب انسٹالمنٹ معاملہ ختم ہو چکے ہیں اور اب سب جو ہے وہ کیش پر پلوٹس اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ بھی پانچ میلین سے زیادہ یعنی کہ پچاس لاکھ سے اوپر کے پلوٹس اوکر ملتے ہیں اور کنسکشن کاس گا ڈال کے یعنی کہ معاملہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس معاملے کو اس کا سلوشن جو نکالا ہے وہ نکالا ہے جی ملک بلال بشیر صاحب نے انہوں نے نیو میٹرو سٹی گجرہان پر ایک پروجیکٹ دے رہے ہیں جو بالکل بہریہ ٹاؤن کے لیول کا ہے ملک بلال بشیر کا انٹردیکشن دیتا چلوں کیونکہ یہ ملک ریاض صاحب جو کہ آنر ہیں بہریہ ٹاؤن کے یہ ان کے نواسے ہیں انہوں نے پہلے گوادر میں گول سٹی کے نام سے پروجیکٹ کیا پھر اس کے بعد کھاریا میں پروجیکٹ کیا اور پھر یہ آج گجرہان میں پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں ملک ریاض نے لوگوں کو ایک جینے کا ایک لائف سٹال دیا انہوں نے بہریہ کے رائیو پنڈی سلامباد میں ایٹ فیز بنانے کے بعد کراچی میں لاہور میں اور آپ شاور میں بھی بہریہ ٹاؤن بنانے جا رہے ہیں سیم اس طرح جو یہ میٹر سٹی ہے ان پر فل نگرانی جو ہے ملک ریاض صاحب کی ہے ایون کے جو میٹر سٹی میں جو مشینہ ہیوز ہو رہی ہیں اور جو اس کی منیجمنٹ ہے سننے میں آئے یہ بھی بہریہ ٹاؤن کی منیجمنٹ ہے تو جی بہت ہی آسان انسائلمنٹ پر پانچ ملک جو کہ انیس لاک پر یہ دے رہے ہیں کون ملک بلاد بشیر صاحب نیو میٹر سٹی گجرہان میں تو بات کرتے ہیں جیسا کہ میں مشینہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی سوسائیٹی ہے اس میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو چار چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے وہ چار چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی یہ ہے کہ سوسائیٹی کتنی لیگل ہے تو بتاتے ہیں جی کہ سوسائیٹی جو ہے اس کی الحمدللہ سے انیسی پروف ہے یہ گورنمنٹ کے ایک آگزو میں یہ چیز یہ سوسائیٹی اگزیس کرتی ہے یعنی کہ اس میں کوئی فراڈ والا مملہ نہیں ہے کوئی بھی اللیگلٹی والا مملہ نہیں ہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں جی لوکیشن کے بارے میں کہ اس کی لوکیشن کدھر ہے مین جیٹی روڈ پہ لہور سے سامباز جو جیٹی روڈ آ رہی ہے اس پہ آپ یہ لوکیٹ کرتی ہیں تقریباً دو کنال کا جو فرنٹ ہے وہ مین جیٹی روڈ پہ لگتا ہے بڑی ہی پرائم بڑی بھی اچھی لوکیشن ہم نے بائیک پہ ویڈیو بنائی ہے بڑی ٹون فیس سیون سے ہم کوئی جہان تک آئے ہیں تقریباً سوہ گھنٹہ میں ہم بائیک پہ پہنچایا ہیں تو اگر آپ کے باس گاڑی ہے تو آپ یعنی کہ اس سے بھی کم فاصل میں آپ آ سکتے ہیں اس سے بھی کم ٹائم لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں جی کہ اس میں جو دیویلیمنٹ ہو رہی ہے وہ کتنی ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ پری لانچ میں آیا اور ان کی دیویلیمنٹ چاہ رہی ہے 23 جولائی کو انشاءاللہ اس کی پروپر انیگریشن ہوگی جو کہ ملک ریاض صاحب خود آئیں گے ایونٹ ہوگا اس کے بعد ان کی بوکنگ بھی ہوگی ابھی جیسے ان نے پری لانچ ریٹ دیئے ہیں ابھی کہیں سے کوئی بوکنگ جو ہے وہ نہیں آویلیبل ہو رہی بے پیشے دیکھ رہے ہیں وہ ٹرین گزر رہی ہے کتنی مزے کی پیشے سے یہ انشاءاللہ میٹر سیڈی کے اندر سے گزر رہی ہے اتنا بڑا اریا ان کے پاس ہے اچھا جی پھر اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیویلیمنٹ اور اس کے بعد جو آخری چیز ہماری یہ معنی میں ہوتی ہے کہ جو اونر ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ انیویسٹ کر دیں وہ کل باغ جائے تو دیکھیں ملک ریاض نے آٹھ فیسز بنائی رہا پر انیسلامباد میں اس طرح پشاور میں کلچی میں سیم اس طرح ملک بلال بشیر صاحب نے تین پروجیکٹ پر لے کر دیئے ہیں پہلے گوادر میں پھر کھاریا میں ماشاءاللہ کتنا کمیاب پروجیکٹ گیا کھا رہی ہے میں ریسرنلی دوہزار انیس میں شروع ہوا تھا اور آج وہاں چیزیں اون پر چاہ رہی ہیں جن لوگوں نے پہلے پلال سو جئے تھے وہ آج فائدے میں جا رہے ہیں سیم ایسے ہی جو لوگ آج یہاں انیسٹ کریں گے ابھی پری لانس ریٹ چاہ رہے ہیں ابھی ایسا نہیں ہے کہ کیسے بکنگ نہیں ملے گی بگر کہ تئیس جلائی کے بعد آپ کو یہاں انشاءاللہ بکنگ بھی اویلیبل ہوگی تو اگر آپ نیو میٹر سیٹی کجرحان میں پلالٹ لینے کے لئے انٹرسٹڈ ہیں تو دیئے کی سکرین پر ہمارے نمبر ہیں آپ وہاں رابطہ کریں اپنا نام دکھائیں اور اپنی انٹرسٹ شو کریں انشاءاللہ جو ہی ان کی بکنگ سٹارٹ ہوتی ہے ہم آپ سے کنٹیک کریں گے اور آپ کا نام ہم ان لوگوں پر شامل کریں گے جن لوگوں نے میٹر سیٹی میں سٹارٹ میں انویسٹ کیا اور ایک دو سال میں ان کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تو یہ تھی ہماری نیو میٹر سیٹی کجرحان کی انڈرکشن ویڈیو تو میرے کا تیب سند آئی ہوگی چینل زیادہ سبکرائب کریں اور ایسی انفیمیٹری ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو سٹارٹی کیسی لگی ہے تو شے بلاس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ